موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں محمد جعبت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اے ایس جنیوز ناظرین ٹیاست میں اسکلوں کی کشادگی کے فیصلے اور خانگی اسکلوں اور ان میں صاف صفائی اور اس کی تیاری کے حوالے سے ہم نے حیدرباد کے معروف ماسٹر ایم اے حکیم سر سے اس سلسلے میں باتشید کی پیش ہے وہ مراخط ملاحظہ فرمائیے ناظرین جیسا کہ حکومت تلینگانہ کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یکم فیبروری سے تعلیمی اداروں کی کشادگی یعنی اوپن ہوں گے یا کھولیں گے تو اس سلسلے میں خانگی اسکل کے جو ذمہ دارہ ہیں ان کی کیا تیاری ہے اس تعلق سے ہم ماہر تعلیم اے حکیم سر سے ملاقات کرنے کے لیے آج آپ کے انسٹیٹیشن پہ ہم موجود ہیں اور آج بات کریں گے سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یکم فیبروری سے جو اسکلوں کی تعلیمی ادارے کی جو کشادگی ہے اس کیوں لے کر کیا تیاریاں ہیں جیسا ہی سیٹیڈے کے دن گورنمنٹ کی طرف یہ انانسمنٹ کیا گیا کہ فرس فیبروری سے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیشنز کھول دیے جائیں گے تو اسی وقت سے جائے پورے پرائیوٹ انسٹیٹیشنز پرائیوٹ کالیجز سب اپنی اپنی تیاری میں جڑ گئے خاص طور پر بیڈلنگ کی سافت صفائی سانیٹائزیشن فرنیچر کی سافت صفائی پپینے کے پانی وغیرہ کی سافت صفائی کا پورا انتظام کیا گیا ہے سرکاری مداریز خانگی مداریز سرکاری کالیجز خانگی کالیجز سب بچوں کے دوبارہ فیزیکل کلاسز کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں ماسٹر صاحب آپ چونکہ جب بھی بچوں کو بھیجیں گے تو پیرنٹس کے لیے کیا جو ہے نا آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا کیا تیاری کر کے بچوں کو بھیجیں پیرنٹس کو خاص خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ بچے کو سکول کو بھیجنے سے پہلے یا کالیج کو بھیجنے سے پہلے آپ خود چیک کر لیں کہ بچے کو کہیں فیور تو نہیں ہے کوڑ اور نزلہ وغیرہ تو نہیں ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ ایک چار پانچ دن ان کو گھر میں آرام کرائیے مخامی دواخنے سے دواء لیجئے جب ان کی طبیعت نارمل ہوگی آپ سکول بھیجئے اگر آپ کا بچہ نارمل ہے تو بغیر خوف کے آپ بچے کو سکول اور کالیج روانہ کیجئے خاص خیال اس بات کا رکھے کہ وہ ماسک ساتھ رکھیں اپنے اور اپنا پینے کا پانی ساتھ رکھیں اور ٹیفن باکس بھی اپنا ساتھ رکھیں اور ٹیفن باکس میں جو بھی بھیج رہے ہیں وہ گھر کا بنا ہوا اگر آپ بھیجیں تو بچے کی صحت کے لیے بہتر ہے اور بچوں سے ماں باپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ ایک دوسرے کے بیٹ میں فاصلہ برخرار رکھیں چاہے وہ کلاس روم میں ہو چاہے لانچ ٹائم میں ہو اور اسکول ایتھارٹیز بھی اس کا پورا خیال رکھیں گے کہ بچوں کے بیچ میں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین ہو اور کوویٹ کے جو نام سے اس کو ہم پورا فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور پیرنٹس سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو فالو کریں بس اولیاء طلبہ جو پیرنٹس ہیں انہوں کا یہ بھی سوچنا رہے ہیں سال ختم ہو رہا آپ پھر بعد میں بھیجیں گے لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ایسے پیرنٹس کے لیے کیا آپ سجیشن دیں گے کہ آپ مطلب احتیاط بڑھتے ہیں اور بچوں کو بھیجیں اس کے بارے میں کیا بھیجیں میں سب میں پہلے پیرنٹس سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کیا آپ پچھلے دو تین مہینے سے کوئی فنکشن مس کرے کیا آپ بازاروں کو نے گے کیا آپ پکنک سپورٹس پہ نے گے آپ ساماج سارے محفیلوں کو اٹینڈ کر رہا ہے صرف سکولز کو بچوں کو بھیجنے کے بارے میں سونچ رہے ہیں یہ ناخابلہ سمجھ بات ہے معنی میں یہ فیبروری کا مہینہ ہے فیبروری مارچ میکزیمم اپریل میں ایک آڈمی کیئر ختم ہو جائیں گا آپ سمجھ رہے ہیں مگر یہ جو سمجھ رہے ہیں آپ دو تین مہینے اس کے بعد میں نیکس تیئر بھیجوں گا تو ایک طرح سے آپ بچے کے پورے ایک سال کا نقصان کرنے جا رہے ہیں اگر آپ آج بھی کل بھی اگر آپ اپنے بچے کو سکول کو روانہ کر دیں گے تو یہ جو ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو کی جو تعلیم ہیں یہ دو تین مہینے میں اسکول ایتھاریٹیز اس کو نیمٹ لینے کی کوشش کریں گے اور بچے کا ایک تعلیمی سال محفوظ رہیں گا ایک ایک لمحہ بچے کی زندگی کے لیے تعلیمی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے جتنا آپ سکول کو دیر سے بھیجیں گے اتنا اس کے اندر لرننگ گیا پا جائیں گا نہ صرف لرننگ گیا پا جائیں گا بلکہ پچھلا جو پڑا ہوا ہے بچہ جو کچھ بھی وہ بھی تیزی کے ساتھ بھول رہا ہے کیونکہ ایل میں ایک ایسی چیز ہے اس کو ہر چالیس دن میں دھوہرانا ضروری ہے اگر ہم فورٹی ڈیز میں اس کو ریوائز نہیں کر رہے ہیں کوئی کام کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں یاد نہیں کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی تو ایک پھر موقع آ گیا ہے بچوں کو صرف ایک مہین آٹھ جینوری سے بن ہوئے تھے سکولز اور اب فیبروری فرس کو کھل رہا ہے صرف بڑی مشکل سے بیس بائیس دن کا گیاب ہوا اب آپ وہ گیاب کو لے لے کہ آپ بچہ ہی کیا ٹائم بول کے اگر آپ بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ سراسر نائنصافی ہوگی میں تمام پیرنٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا بچہ جو بھی کلاس میں ہے جو بھی لیول پہ ہے سب اپنے اپنے بچوں کو سکولز اور کالیج سکول آوانہ کریں تاکہ ان کا خیمتی سال آپ تعلیمی بچا سکے سار یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو تعلیمی جو ان کا جو اعتبارت تھے ابھی چونکہ سال ضائع ہونے کا بھی ایک ڈر آپ جو خدشات ہے تو اب جو بچی کی اچھی جو تعلیم تھی کیا خان کی سکول ہو یا سرکاری سکول ہو اس کو ریکاور کر لیں گے پورا تعلیم بچی کچھ تعلیم جو سیلیبس ہے وہ تو پہلے سے گورنمنٹ ریڈیوز کر دی کہ آپ جو ہے اتنا نے اتنا پڑھا یہ بلکیا جب سیلیبس ریڈیوز ہو گیا تو اس میں سے تقریباً سیلیبس پڑھا بھی جا چکا ہے بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ جو ہے بچوں کو پڑھا دیا جائیں گا اور جو فنڈیمنٹلز ہے جو بیسکس ہے وہ بچے تعلیم سے جڑ کے رہیں گے تو اس کا نقصہ نہیں ہوئے گا اگر بچے تعلیم سے جڑ کے نہیں رہیں گے تو ان کی جو بیسکس ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے نکلتے چلے جائیں گی تو پھر اگلے تعلیمی سال میں ان کو اور مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑھیں گا پیر اللہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ماسٹر صاحب آخری کچھ کہنا اگر چاہیں گے تو بس شکریہ جاویز صاحب میں امید کروں گا کہ اے 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 پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ ہمارا میسیس سب تک پہنچیں گا اور تمام پیرنٹ جو ہے غور و فکر کر کے کل سے اپنے بچوں کو سکول کو بھیجنے کی کوشش کریں گے شکریہ جاویز صاحب آپ جو یہ موقع فرام کی ہیں